بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گوادر میں پائی جانے والی نایاب اور قیمتی مچھلی کروکر لاکھوں روپے میں بکتی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی آپریشن خصوصاً اور سرجری میں سٹیچنگ یا ٹانکیں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مچھرے کی پکڑ میں آنے والی ایک کروکر مچھلی کی قیمت 72 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے کروکر ایک نایاب مچھلی ہے جو میہ سے جولائی تک پاکستان کے سمندر میں پائی جاتی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں اس مچھلی کی کافی مانگ ہے ماہرین کے مطابق اس مچھلی کو کروکر کی آواز کی وجہ سے کروکر کہا جاتا ہے جو یہ اپنی مادہ کو بلانے یا دیگر ساتھیوں سے رابطے کے لیے نکالتی ہے حال ہی میں جانوروں کے تحفظ کے بین الاقوامی ادارے www.f کے ریسرچ ایسوسی ایٹ صدیر بلوچ نے پاکستانی ماہی گیروں کی جانب سے ایک ساتھ 18 کروکر مچھلیاں پکڑنے کی تستی کی جنہیں 8 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا ان کی قیمت کا انحساب ان کے ائر بلیڈر پر ہوتا ہے جس میں ہوا بھرنے کی وجہ سے وہ تیرنے کے قابل ہوتی ہیں جس مچھلی کا حجم بڑا اور بزن زیادہ ہوگا اس کا بلیڈر بھی بڑا ہوگا باہرین کے مطابق نر کروکر مچھلیوں کے بلیڈر کا سائز بڑا ہوتا ہے اس لیے مادہ کروکر کے مقابلے میں نر کروکر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے گوادر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے اسسسنٹ ڈائریکٹر اور ماہر سمندری حیات عبد الرحیم بلوچ کے مطابق بعض مچھلیاں اپنے گوشت کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں لیکن کروکر کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے اس مچھلی کا ائر بلیڈر آپریشن کے دوران ٹاکو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چین، جاپان اور یورپ میں اس کی بہت مانگ ہے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی اعظام ہے دورانے سرجری لگائی جانے والے ٹاکو بالخصوص دل کے آپریشن میں سٹیچنگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے بیکمہ فشریز کے سینئر آفیسر احمد ددیم کا کہنا تھا کہ سرجری میں استعمال کے لیے کروکر مچھلی کے ائر بلیڈرز کے دھاگے بنا جاتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ جیلی کی طرح جذب ہو جاتے ہیں اور زخم کو جمع دیتے ہیں سرجری میں ٹانکیں لگانے کے بعد ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ائر بلیڈرز سے بننے والے سوپ کو چین، یورپ اور دیگر صد ممالک میں لوگ استعمال کرتے ہیں اسے ایک پرتائیوش غزہ کا درجہ حاصل ہے جسمانی طاقت کو بڑھانے کے علاوہ کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ریڈ کی ہنڈی کی مضبوطی کے لیے بھی مفید سمجھ جاتی ہے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر کاسمیٹکس کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے اس مچھلی کا ایک اور استعمال بھی اس کی مانگ اور قیمت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بلیڈر شراب کی صفائی کے کام بھی آتا ہے شراب کی صفائی کے لیے سور یا گائے کی چربی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے کئی لوگ مذہبی اقائد کی وجہ سے صرف اس شراب کو ترجیح دیتے ہیں جو کروکر مچھلی کی بلیڈر سے صاف کی جاتی ہے کروکر کے شکار کے مختلف طریقے ہیں اس کی آواز کی مجر سے اس کی موجودگی کا پتہ چلا جاتا ہے ایک مقامی طریقے کا مطابق مچھلی کے پورے غول کو جال میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو بلوچی زبان میں اڑنگا کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے موں پر ایک بوتل باندھی جاتی ہے ماہر شکاری اس پائپ کو سمندر میں ڈال کر اس کا دوسرا سرہ اپنے کانڈ سے لگا کر کروکر کی آواز سنتے ہیں اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مچھلی کہاں اور کتنے فاصلے پر ہے اور کتنی تعداد میں ہیں جگہ کا تعیون کرنے کے بعد وہ اس مقام پر جال پھینکتے ہیں اور مطلوبہ شکار پکڑ لیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا